بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا رہے ہیں آپ کے آئی ہوپ یو ویل آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے ساموسے اور میں لائی ہوں آپ کے لئے آلو کے ساموسے کی ایسی ریسپی جو برکو پرفیکٹ ہے کئی بار ٹرائے کرنے کے بعد ہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچھ لوگ کے ساموسے کرسپی نہیں ہوتے ڈو سائی نہیں بنتی پھولتے نہیں ہیں برکو باہر کی طرح مسالہ نہیں ہوتا یہ جتنی بھی ساری غلطیاں ہیں تو وہ سب آج ختم ہو جائیں گے اگر آپ میری ریسپی سے ساموسے بنائیں گے تو آپ کے بلکل پرفیکٹ بہار کی طرح ساموسے بنیں گے بلکل بیکری سٹائل کے تو چلیے شروع کرتے ہیں جلدی سے اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میدہ یہاں پر میں نے ایک کپی شو کیا ہے اب میں جب ڈالوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی دو کپ لوں گی اور ون فورٹ کپ میں نے گھیر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے تو ہم پہلے ایک بال میں زیرہ ڈالیں گے اور پھر اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور پھر تھوڑا سا پائن ڈال کے اسے مکس کر لیں گے پانی یہاں پہ کوئی گرم تھنڈا نہیں لینا بلکل نورمل وارٹر لینا ہے تو آپ بلکل سٹیپ بائی سٹیپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو آپ کے ساموسے بلکل باہر کی طرح پرفیکٹ بنیں گے بس اس بات کا خیال لگنا ہے کہ آپ کو میجر منٹ کر کے ہر چیز لینی ہے نمک ہو گیا ہے ہمارا بلکل حل تو اب ہم ڈالیں گے دو کپ میدہ اس میں اور میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اگر آپ دو کپ میدے کے ساموسے بنا رہے ہیں تو آپ کے بارہ ساموسے بنیں گے حرام سے نوربل سائز کے جیسے باہر ہوتے ہیں دو کپ میدہ کے لیے آپ کو ون فورت کپ گھی ڈالنا ہے بس یہ یاد رکھے گا اور اگر کوئنٹیٹی بڑھائیں تو پھر گھی کی کوئنٹیٹی بھی بڑھا لیجئے اوائل نہیں ڈالنا گھی ڈالنا ہے گھی سے ہی ساموسے بنتے ہیں اور اس کی جو ڈو ہوتی ہے وہ پھولتی ہے تو میں نے یہاں لیا ہے بن فورت کپ گھی تو آپ بھی ایسی کیجئے گا میدہ اگر آپ کا فریج میں رکھا ہے تو اسے روم ٹیم ٹریچر پر لا کر پھر اس کی ڈو بنایئے گا تھنڈے میدے کی ڈو نہیں بنے گی ٹھیک سے تو اب ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس میں اور پھر ہم اسے اچھے سے گون لیں گے اور ہمیں بہت سخت ڈو بنانی ہے نوربل آٹا جو ہم گونتے ہیں وہ بہت نرم ہوتا ہے لیکن یہ آٹا بہت زیادہ سخت گوننا ہے ہمیں ابھی کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور جب ہم آٹے کو اس طرح کر کے دیکھیں گے مٹھی میں لے کر تو اگر وہ مٹھی بن جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گھی اور پانی صحیح ڈالا ہے اس میں اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھے سے گون لیں گے اور بہت سخت آٹا گوننا ہے ہمیں آٹا جتنا زیادہ سخت گونیں گے ہم ہمارے سموزے اتنے ہی کرسپی بنیں گے اور خستہ بنیں گے تو بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو اور بہت سخت آٹا گوننا ہے اس کا اب اسے میں نے ٹری میں کنورٹ کر لیا ہے دیکھیں ہمارا آٹا بہت سخت ہے ابھی اس میں مجھے بہت زیادہ جان لگا گا گا گوننی پڑ رہی ہے تو آپ بھی اسی طرح آٹا گون دیے گا اس میں پانی اب بلکل نہیں ڈالیں گے ہم اور بس اسی کو ہم اسی طرح سمال لیں گے اور اس کی ایک پیڑا بنا کے ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ریس کے لیے جتنا ہم اس کو زیادہ ریس دیں گے اتنا ہی اچھی ہماری ڈو بنے گی اور ساموسوں میں شائن بھی ہماری اتنی ہی اچھی آئے گی اور ساموسے خستہ بنیں گے تو آپ بھی اسی طرح آٹا گون دے گا بہت زیادہ جان لگا کر گوننا پڑے گا اس کو کیونکہ بہت زیادہ سخت ہے اب یہ ہمارا آٹا تیار ہو گیا اب میں اسے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹے کے لئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کر دوبارہ ہتیلی کی مدد سے رب کریں گے اچھی طرح اور زیادہ اس کو جو ہے وہ اچھی سی تاکہ سموز سی ڈو بن جائے ہماری آپ کو بھی اسی طرح سے کر نا ہے کیونکہ بہار بھی جو آٹا گھنٹا ہے سموز کا تو وہ اسی طرح سے آٹا گھنٹے ہیں سمپل طریقے سے آٹا نہیں گھنٹا جیسے گھر کا ہم روٹیوں کا گھنٹے ہیں تو اسی طرح ہم دوبارہ سے اس کو سموز کر لیں گے وہ سخت حاصل گھننا ہے اس کو اور میں آپ کو دکھا دیتیوں کہ کتنا سخت یہ دیکھیں اب بس ہم اسے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے اور پھر ہم اس کے پیڑے بنالیں گے دوسری طرف میں ایک پین میں گھئی ڈالائے اور آپ بھی اتنا ہی گھی ڈالیے گا اور ہم اس کے جو آلو کا بھرتا بنانا ہے وہ نہیں بنائیں گے کیونکہ بھار بھی اسی طرح بنتا ہے اب اس میں پیاس ڈال دیں گے چھوٹے سائز کی اور اسے براون نہیں کرنا ہے اور فلیم سلو رکھ گا اور اسی پر ہم سالی ڈال دیں گے اسی فلیم میں پیاس لال میرچ 1 ٹی سپون بس ہمیں پیاس کو سوٹے کرنا ہے ہمیں اسے بھون نہ نہیں ہے زیرا 1 ٹی سپون کرش دینیا 1 ٹی سپون لال میرچ پوڈر 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون اور نمک بھی ہم 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کیونکہ ہم نے یہا تین آلو لیے اور دو کب میدہ ہم نے لیا ہے اس حساب سے ہم بنا رہے ہیں میجرمنٹ آپ یہ ہی رکھ گا اور اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر کوئنٹی ٹی ڈبل کر لیجئے گا اب ہم اس میں 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور پھر سے اچھی طرح مکس کریں گے چینل پہ نہیں تو جلدی سے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو جلدی سے لائک کر تیچھے میں نے تین آلو کو ابال لیا تھا اور یہ دو کپ میدہ کے لیے کافی ہے تو اب میں اس میں مکس کر لوں گی اب میں فلیم کو بند کر دیا ہے فلیم بند کر کے آلو میچ کریں اس مسالے کے ساتھ اور اگر ہم ہمارا فلیم آن ہوگا تو یہ آلو مسالے کے ساتھ جل جائیں گے تو آپ اس بات خیال رکھ گا کیونکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا اگر بھونے گے مسالے کے ساتھ اس لئے ہم فلیم بند کر مسالے کے ساتھ آلو کو مکس کریں گے اس کے بعد باگی کے مسالے ڈالیں گے اب میں ڈال رہی ہوں 1 4 ٹی سپون انار دانا جو کہ ضرور ڈالنا ہے آپ کو جو آلو کے سموسوں کی جان ہے اس بعد دو ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا تھا بار ہم ڈالیں گے اور کسوری میں تھی 1 ٹی سپون جو میں نے دھولی تھی پھر ہرا دھنیا ڈالیں گے اس میں 1 فور کپ کے برابر اس میں 1 فور ٹی سپون گرم مسالہ بھی شامل کر لیں جس بہت ہم سب مسالہ شیٹ تیار کر لیتے ہیں تو ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے آپ ہم اس کاؤنٹر پہ نکال لیں گے اور دوبارہ سے ایک بار ہم اس رول کر لیں گے تھینک یو سو مچ فور آل مائی نیو سبسکرائبر پھر دوبارہ سے بتا دیتی ہوں آپ کو دو کپ میدہ لیا تھا ہم نے جس کے لیے ون فور کپ گھی لیا تھا ہم نے تو اب اس میدہ کے ہم بارہ سمو سے آرام سے بنا لیں گے اتنے ہی سائز کے جتنے بہار ملتے ہیں بلکہ اس سے بھی صحیح بڑے سائز کے تو اب ہم اس کی کٹنگ دو کپ میدہ سے ہمارے بارہ سمو سے بن جائیں گے کیونکہ ایک شیٹ ہم جب بیلیں گے تو اسے ہاف کٹ کر کے اس میں دو سمو سے بن یں گے تو آپ بھی اسی طرح سے پیڑے بنائیے گا اب میں اسے بیلنا شروع کر دی ہوں میدہ ہمارا بہت سا تیس میدہ لے لیا اس کو بیل لے گول آئی سے لمبا بیل لائے گول نہیں بیل لائے کیونکہ ہمیں بیچ میں سیٹ کو بیل ساری شیٹ بیل کر دس من کے لیے فریج میں رکھ دیں گے فریزر میں نہیں فریج میں رکھ نا ہے اس کے بعد ہم سمو سے بنانا شروع کریں گے دیکھیں ایک شیٹ میری تیار ہو گئی اور سینٹر میں سی میں کٹ کروں گی تو ہمارے دو سمو سے بن جائیں گے آرام سے آپ کو اسی طرح سے بیل ساری شیٹ نہ موٹی ہونی چاہیے نہ بارک ہونی چاہیے سینٹر کی ہونی چاہیے میں بھی آپ آرام سے تیار ہو جائیں گے بہت مزیدہ سمو سے بن جاتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایسے کہ بہار کا آئل بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے اسی میں وہ لوگ سمو سے بناتے رہتے ہیں اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز گھر میں بنا تو آپ بھی کوشش ضرور کیا کریں اللہ کامیاب کرنے والا ہے کوئی بھی بہار سے سیکھ کر نہیں آتا سب یہ سیکھ تے ہیں آکر ہر کام ہم سیکھیں گے تو پھر آئے گا ہمیں تو اس لئے ضرور کوشش کیا کریں کہ گھر میں ہر چیز بنال لیں صاف ستر طریقے سے اور ہمارا آئل بھی صاف ستر ہوتا ہے بھار کی گھندا نہیں ہوتا بہت ساری بیماریاں ہیں ویسے بھی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز گھر میں بنائیں اس طرح میں ساری شیٹ تیار کر لوں گی دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنی پتلی ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی اس طرح میں ساری شیٹ پیل لیں تھی اب میں ان کو کٹ کر لوں گی سینٹر میں سے اور آپ بھی اسی طرح کیجئے گا پھر ہم دس من کے لئے اس فریج میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے 12 ساموسوں کی شیٹ تیار ہیں بہت زیادہ یمی ساموسے بنتے ہیں آپ ضرور بنائی گا اب میں اس میں تھوڑا سا میدہ ڈس کر کے شیٹ کو رکھ رہی ہوں تاکہ یا پس میں چپک نہ جائیں تاکہ میں آسانی سے ساموسے بنا سکوں یا پس میں چپک نہ جائیں اب میں فریج میں رکھ رہی ہوں کابی سی ہم آلو کا بھڑتا رکھ تقریبا ڈے ٹی ٹی سپون رکھ گی میں اور اوپر تک نہیں بھر نائے سے اور پھر چاہو طرف سے پانی لگا کر اور اس سے آپ سپک دیں گے اور بہت کل آرام سے کھ کھ دھیان سے کوئی ساموسے کھلا نہ رہ جائے بلکو سائی سے آپ چکائیے گا دونوں سائٹس کو پانی سے پھر اسی طرح ہم سارے ساموسے بنا لیں گے سینٹر والی جو فنگر ہوتی ہے وہ اندر ڈال کے ہم کون بنائیں گے آرام سے دیکھیں اس طرح سے جیسے میں بنا رہی ہوں اسی طرح بنائی گا اور میک ہم چھپکا دیں گے ان کی ناروں کو اور اسی طرح ہم سارے ساموسے بنائیں گے آپ اس ریسیپی سے ضرور ساموسے بنائیں گے آپ کے باہر کی طرح ساموسے بنائیں گے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کیونکہ میں نے اس ریسیپی کو دو تین بار ٹرائی کیا ہے پھر آپ سے شیئر کیا ایسے میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا آپ اسی طرح سے بنائیے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ بلکل مایوس نہیں ہوں گے بعض لوگ ساموسے پھولتے نہیں ہیں اور جو دو ہوتی وہ صحیح سے تیار نہیں ہوتی ہے اس طرح کبھی گھی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ میجیمنٹ کریں گے میرے طریقے سے تو بلکل آپ کے پرفیک ساموسے بنیں گے میں نے یہاں پر ساموسے تیار کر لی ہیں بس یہ بلاس کے رہ گئے اور آپ دیکھ لیں کس طرح سے میں کر رہی ہوں بلکل اسی طرح سے کیجئے گا ملکل اچھی طرح سے ہمیں پانی سے چپکانا ہے کناروں کو اور جب ہم بھرتا اندر فل کر دیں گے تو دونوں جو کنارے ہیں ان کو بھی پانی سے چپکانا ہے ہمیں پانی لگا کے اچھی طرح سے میک شور کہ کوئی کنارہ ہمارا کھولا نہ رہے کیونکہ پھر آئل بھر جائے گا سموسے میں اسی طرح سے دبا دبا کے آپ سارے سموسے بنائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری چین کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے آپ کا ایک لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے بہت حوصلہ دیتا اور اسی طرح میں تا کہ آپ سے بہت اچھی ریسی بھی شیئر کر سکو اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے بنائی بس یہ لاس رہ گیا ہے جو چھوٹا سا تھا تو میں اسے ڈی شیپ کا سموسے بنا لوں گی آپ چاہیں تو اس شیپ کے بھی سموسے بنا سکتے عموما ایسے سموسے چکن کے ہوتے تو یہ بچیا تھا تو میں نے اس لئے بنا لیا بیوی ہمارا تھوڑا سا بھرت بچ گیا ہے تو آپ اسی طرح سے میری ریسی پی یوز کر کے سموسے بنائی گا بلکل پرفیک سموسے بنائیں گے ہمارے سموسے تیار ہو گئے اب ہم نے دس من کے لیے ریس دے دیا تھا اور ایک طرف کڑھائی میں آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا آئل ہمارا زیادہ گرم نہیں ہے اور بلکل اسی لو فلیم میں ہم سموسے ڈالیں گے جب ہم سموسے اوپر آ جائیں گے تب ہم تھوڑی سی ہائی فلیم کریں گے تیز آنچ پر ہمیں سموسے نہیں فرائی کرنے اور جیسے یہ سموسے اوپر کی سائیڈ آئیں گے تو ہم اسے ٹن کریں گے اس سے پہلے ہمیں اسے ٹچ نہیں کرنا ہے تو میں نے یہاں پر تین سموسے ایک سار ڈال دی ہیں تو اگر آپ کی انتظار کیجئے گا کہ میک شور کہ اوپر آ جائیں گے پھر آپ انہیں ٹن کریں اسے پہلے نہیں کیجئے گا ورنہ ہمارے سموسے ٹوٹ جائیں گے یہاں پہ پیشن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے سموسے پھول گئے اور میں نے نے ٹرن کر دیا اب میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی پھر ہم اسے ٹرن کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہمارے سموسے کرسپی ہو جائیں گے لیکن فلیم کو میں نے بلکل لو رکھا ہو آئے آپ بھی اسی طرح کیجئے گا یہ دیکھیں سموسے ہمارے کتنے اچھے سے پھول گئے بلکل بھار سموسے کی طرح تو اگر آپ میری ریسی پی کر اسی طرح کریں گے تو آپ کے سموسے بھی ایسی ہی بنیں گے انشاءاللہ اب میں نے ٹرن کر رہی ہوں سارے سموسے مجھے نہیں بنانے تھے مجھے صرف تین آئل فرائی کر مجھے دکھانے تھے آپ کو تو میں نے بلکل ہاف فرائی کیا ہے تو میں فریزر میں بھی رکھ سکتی ہوں پندہ دن تک چلیں گے یہ میرے سموسے اور جب میرا دل چاہے گا کیونکہ رمضان ہے تو میں فرائی کر لوں گی جتنے مجھے ضرورت ہوگی اسی طرح ہمیں سارے ہاف فرائی کر رکھ لوں گی سموسے کو اس لئے اگر آپ کو فریزر میں رکھ سیف کر تو آپ ہاف فرائی کر کے انہیں رکھ سکتے ہیں تو واپس میں چھپکیں گے نہیں یہ ایک ٹیپ ہے فریزر میں سموسے رکھ سکتے تو ایسے سموسے صرف پندہ دن تک ہی آپ یوز کر سکتے برنا اگر ہم ایسی کچھے رکھ دیں گے تو آپ اس میں چھپک جائیں گے تو آپ اس ہاف فریزر کیجئے گا اور جو سموسے میں نے ہاف فری کیے تھے میں ایک ایر ٹائٹ بیگ میں رکھ دوں گی اگر آپ کو بھی فریز کرنے تو لیکن جن کی فیملی چھوٹی ہے تو وہ اس طرح سے فریز کر سکتے پندھ دن کے لیے یہ دیکھیں آپ قریب سے دیکھ لیں کتنے پھولے ہیں اور میں نے deep فری نہیں کیا ابھی گولڈن ایک ہاف فری کیا ہے دونوں طرف سے جب وائٹ ہو گئے تو میں نے پھر ان کو نکال لیا اور آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اگر آپ کو فریز کرنے ہو تو تقریبا نو سموسے ہیں یہ اب میں انہیں فریز میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں باقی کے تین سموسے کو ری فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میں اس میں کڑائی میں ڈالا ہوا تھا اور فلیم تھوڑی سی میں بڑھا لی ہے اب میں اسے ٹرن کرتی جا رہی ہوں میں بھی قریب سے آپ دکھاتی ہوں کتنے اچھے پھولے وے سموسے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں باہر کی طرح تو آپ بھی اسی طرح فرائی کیجئے گا پیشن رکھے گا تھوڑا سا جلبازی نہیں کرنا ہے جلبازی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فلیم زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور جسے ہمارے سموسے خراب ہو جاتے ہیں اور بھار کی طرح نہیں ہوتے اس میں آئل بھر جاتا ہے اندر سے کچھے رہتے ہیں اب میں نے اس کی فلیم تھوڑی سی لو کر دیں کیونکہ مجھے جو کلر چاہے تھا وہ آ چکا ہے اور آئل میرا زیادہ گرم ہو گیا تھا جب آپ بھی دیکھیں کہ آئل بہت زیادہ گرم ہو گیا تو آپ تھوڑی سی فلیم کم کر دیں اسی طرح سے پلیٹ میں نکال لوں گی اور پھر میں اندر سے دکھاؤں گے آپ کہ کتنے خستہ اور کسپ ہمارے ساموسے بنیں تو آپ بھی میری ریسیپی سے ہی ساموسے ضرور بنائیے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے ساموسے کیسے بنیں میں اس ریسیپی کو کئی بار ٹرائ کر چکی ہوں اس لئے آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اس میں کوئی بھی سٹیپ میں نے اس کے نہیں کیا آپ کو ڈائریک لائی ویڈیو دکھائیے دیکھیں ہمارا ایک ساموسے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا ہے دیکھیں قریب سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کتنے کرسپی ہیں آپ بھی اسی طرح ساموسے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا دیکھیں میں قریب سے آپ کو دکھا رہی ہوں توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ کچھے تو نہیں ہیں ہمارے ساموسے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں اندر سے ہمارے پکے ہیں اور کتنے دکھانا بھی ضروری ہے مجھے دیکھیں دوسرا آپ کو توڑ دکھا رہی ہوں میں اور کتنا مزے کا لگ رہا باہر کے ساموسے کی طرح اور اس کا ٹیسٹ بھی باہر کے ساموسے کی طرح ہے بیکری سٹائل میں جیسے باہر ساموسے بنتے ہیں اس لئے آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح ساموسے بنائیے گا تو آپ کو بلکو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کے ساموسے بلکو پرفیک بنیں گے یہ دیکھیں قریب سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو اندر سے بککو سکھے ہوئے اور باہر سے بھی ویورز آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے خوشی ہوگی اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ